تیری نفرت بھلے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں آریس خبردار خبردار اگر ایک لفظ تم نے مرشے نکالا یہ رشتے تم لوگوں کے لیے کھیل اور تماش ہیں کیا کاش کاش یہ تھپڑ میں نے فواہد کو مارا ہوتا جب وہ زیبوں کو طلاق دے رہا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات اتنی اہم ہو گئی ہے کہ تم اپنا گھر توڑنے جا رہے ہیں ابو آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ کیا کرتی پھر رہی ہے کیا کہ اس نے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے تم اپنا گھر اپنے رشتے دعو پہ لگانا چاہتے ہو ادھار رہی ہے اس نے جو تم نے لٹا دیا ہے آئندہ نہیں کری اس کو احساس ہو گیا بات ختم کرو بٹا اپنے غصے پر قابو رکھو دیکھو اسے میں کیے گئے فیصلے بعد میں ندامت اور پشتاوے کا باعث بن جاتی ہیں اس کو ندامت اور پشتاوہ کب ہوگا آمی اس کی حرکتیں میری برداستیں باہر سبا تم بھی اپن سے کام لو نا ایسے کام ہرگز نہ کیا کرو جو آریس کو پسند نہیں ہے دیکھو میری بات سنو بیویوں کی منمانیاں شوہر برداشت نہیں کرتے ہیں گزارہ کرنا پڑتا ہے بیوی کو گزارہ کرنا سیکھو تم کب تک ہم بوڑے والدین اس گھر کے جھگڑوں کو نمٹاتے رہیں گے آج تے چلو پیاز نے روک کیا ہے کل کو کیا ہوگا ہمیں اس گھر میں سکون چاہیے ارے اتنی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا پھر گھر میں سو طرح کی باتیں ہو جایا کر دی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے روئیے اپنائے جائیں آپ بھی سمجھائیں نا اس کو ایسے کام نہ کیا کریں جو آریس کو پسند نہیں ہے گزارہ کرنا سیکھے یہ بس کر دو سفینہ بس کر دو رہنے دو تم گزارہ ہی تو کر رہی ہے بچاری اس گھر میں جب سے یہاں آئی ہے کونسی خوشی دیئے تم لوگوں نے اسے اپنے گھروں میں قربانییں دینی پڑتی ہیں گزارہ کرنا پڑتا ہے مگر یہاں یہاں کسی کو احساس ہی نہیں ہے ہٹو راستے سے چل بیٹا چل دیکھا دادی آپ نے آریس کے دل میں بلکل موقع نہیں ہے اس کا بس چلتا تو مجھے تلاک دے کر گھر سے پاستے نکام دے آریس کے اب پاستے آگے اسے روکتی ہے وہ تو مجھے نتی برابر محبت نہیں کرتا نفرت کرتا ہے مجھے بیٹا وہ کیوں تم سے نفرت کرے گا بس سرہ خوصے میں تھا خوصے میں تو اچھا بھلا آدمی بھی پاگل ہو جاتا ہے جب اس کا خوصہ اترے گا نا تو خود ہی اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے کبھی احساس نہیں ہوگا داتے وہ بے حص ہے میری بچی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو بس تم بھی خاموش ہو جائے کرو مت بولا کرو ہر پد لحاظ کے سامنے خاموش رہنا بہتر ہے بیٹا پواد نے بھی تو زیبو کو غصے میں طلاق دے دی نا پھر پچھتا تھا ہی رہا پواد زیبو سے محبت کرتا تھا دانی لیکن آریس آریس مجھ سے محبت نہیں کرتا پواد اور زیبو کے رشتے کے در پیان میں نے اور آریس نے پلچ پہلی اڑا دی تو کانوں کا کچھا تھا دانی میں نے اور آریس نے ان کا رشتہ پنباد کر دیا لیکن اس چین سے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا زیبو نے پواد کو مجھ سے چھین دیا اور میں میں زیبو سے پواد کو چھین لینا چاہتا ہوں لیکن چھو کچھ حاصل نہیں ہوا نہ ہزت ملی اور نہ ہی محبت دانی آج آریس نے میری عزت تو کوری کی کر دی نہ رو نہ رو میری بچے مجھے تکلیف ہوتی ہے نہ رو ارے آریس کی بھی تو فطرت ہی ایسی ہے پھرے وہ تو اپنے زگے بھائی کے ساتھ مخلص نہ ہوا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا پیٹا ہمی سے جل بازی میں غلطی ہو گئی مجھے تمہاری شادی آرے اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی پیٹا اچھا کیا میں تو کہتی ہوں اچھا کیا کہ آریس کے باپ نے اس کے موں پہ تھپڑما دیا یہ تھپڑا ہر اس مرک کو پڑھنا چاہیے جو اپنی بیویوں کی سرے آم بے زدی کرتے اب پھر تو آرے اس کو پڑھا ہے دادی لیکن جلب تو نہیں ہویا تھا مجھے سیبو کی بدعوہ لگ گئی ہے نہ میری بچے نہ سیبو تمہیں کیوں بدعوہ دے گی وہ تو کچھ سونے میں کھیلتی ہے محل جیسے گھر میں رہتی ہے وہ تمہیں بدعوہ کیوں دے گی اسے نہیں کتے بٹھا اس کا شعور تو اسے بے بنا محبت کرتا ہے محسان تو میرا وہ ہے دادی اسے محسان سے مقابلہ کرتے ہیں میں خوب سے ہی ہار گئی بس بس میری بچے تو چھپو جا اور ہمت کر ہوسلے کے ساتھ اچھے دن بھی سرور آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے بٹھا بات ربنا میری بات اور محبت اور محبت اور بچے دولت اور اچھے دولت اور دولت اور سیبا اس کو سب کچھ مل گیا بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے بٹھا زرہ در اسی بات پر جذباتی نہیں ہوا کرتے اسی جذباتی پر نفعات کو بھی نقصار پنچا ہے اب میں سبھا کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا ابو میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے ہمیشہ شرمندہ کی میری بیستی کروائی کبھی میری بات نہیں مانی میں بھی تو انسان ہوں سبھا تمہاری بیوی ہے تمہاری شریک حیات ہے تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے کشتلیا اسکروسکار مگر میں اس سے تنگ آگیا ہوں ابو میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا کرنا چاہتے دوسری شادی کرنا چاہتے ایسے شخص کو کون بیٹی کا رشتہ دے گا جس نے اپنی پہلی بیوی کو تلاک دی ہو ایک بچے کا پاک ہو اور پھر تمہیں کبھی سوچے تمہارے بچے کا کیا ہوگا ہم اپنی نسل کو در در کی ٹھوکرے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے مہباب کو قربانی دے نہیں پڑتی ہے خاندان کو جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے دوسری کی بات کو بیٹا ہم لوگ پہلے ہی فواد اور تہمینہ کے غم سے باہر نہیں نکلے سیبو بھی شلی گئی ہے برس اب اپنے پوتے کو دیکھنے کی خواہش ہے تم نے اس خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہے بیٹا بیٹا سبا کو اس کے حال پر چھوڑ جو لوگ نہیں بدل سکتے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اب سبا سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنے تم نے رات گئی بھاگ گئی ایک دوسرے کو برداش کرنا چاہیے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت نہ کریں تو بیٹا رشتیں کمزور پڑ جاتے ہیں آریز میٹا کوشش کرنا دوبارہ ایسی نعبت نہ آئے سبا کی حالت کا ہی کچھ خیال کر لو صرف اسی بات کا خیال ہے مجھے امی برنہ میں اس کا لحاظ کبھی نہ کرتا اگر تمہیں سبا سے شکایتیں ہیں تو اس کو بھی تم سے شکایتیں ہوں گی اس کی بات بھی تمہیں سننی چاہیے باگ گوشت تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اب دوبارہ سبا کو چھوڑنے کا خیال دل میں مطلع نگٹا راڈی میں آپ کے پاس سوچا ہوں ہاں ہاں سوچا میری چندہ سوچا آرام کر صبح اٹھے گی نا تو طبیعت ٹھیک ہوگی تمہاری دل چاہتا ہے آریز کا سامنا بھی نہ کروں بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے اور ہم یہاں رہ رہے ہیں بیٹا سوچا مت سوچ صبح اٹھو گی تو طبیعت فریش ہوگی سوچا مجھا ہی سے نفت میں سوچ ہو رہے ہیں دیکھو بیٹا بعض وقت ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا پڑتا ہے بیٹا جن کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں مصیبتیں انسان سے بہت کچھ کرا لیتی ہیں بیٹا بس تم نہ سوچو سو جاؤ آرام کرو سبا یہاں پر ہے ہاں یہ آج یہاں میرے پاس ہی سوئے گی تب یہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کی بہت بڑے سب میں میں ہے بس سبا اٹھے گی تو فرش ہوگی بہت بڑا شوک لگا اسے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی سوچیں ہمیں بھی اس کی بہت فکر ہے فیاض نے آریز کو بہت سمجھایا ہے سمجھ گیا ہے وہ مگر اسے بھی تو عقل سے کام لینا چاہیے نا اسے چاہیے اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیں میں نے بھی سمجھایا ہے بھئی نادان ہے ابھی یہ نادانی میں بہت کچھ کر جاتی ہے آپ آریز کو سمجھائے نا آریز بھی تو فوراں انتہا کو پہن جاتا ہے بھئی وہ تو ایسے سبا سے بات کر رہا تھا جیسے سبا اس کی دشمن ہو میہ میبی ایک دوسری کے دشمن نہیں ہوتے بس آریز کو تھوڑا خصہ آ گیا تھا ہم نے سمجھایا ہے اسے آئندہ ایسا نہیں ہوگا دادی مجھے نید آ رہی ہے میں سونا چاہتی ہوں اچھا چلیں یہ آرام کریں میں تو بس اسے دیکھنے کیلئے آئی تھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے میری بچی کا احساس تو کیا چلتی ہوں میں چھوانے بازیاں کر کے مجھے پہلانے آگئی ہیں اے چھوڑ دفع کر یہ فضول لوگ ہمارے متھے لگ گئے ہیں میرب کو سکل چھوڑا تو میں فری تھی میں نے کہا تمہاری طرف چکر لگا لوں بہت اچھا کیا اس وقت تو ہمارے گھر میں بھی خاموشی ہوتی ہے تمہارے ابو شام کو آتے ہیں آفیس سے اور میرب اپنی سٹڈی میں ویزی ہوتی ہے میں بھی اس ٹائم فری ہوتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے اپنی ڈاکٹر سے بات کیا بہت اچھی گائنکاولوجسٹ ہے تو میرے ساتھ اس کے پاس چلنا شادی کے بعد ہر لڑکی کو اولاد کی خواہش تو ہوتی ہے نا اگر تم شان عواز کا ویچ کرو گی نا تین مردوں کو کبھی فرصت نہیں ملتی لیکن میں کیسے جاؤں کیا مطلب کیسے جاؤں شادی کے بعد لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس جاتی ایک نارمل بات ہے اب شاوش تم شان عواز کو کال کر کے بتاؤ کہ میں تمہیں لینے آئی میں کبھی کائنکولوجس کے پاس گئی نہیں ہوں تو کیا ہوا اب میرے ساتھ چلی جانا اب کال کرو شان عواز کو جی کیا ہوں میں کال کر کے آثیم میں اسے توقف کر رہا ہوں میں اسے توقف کر رہا ہوں توقف کر رہا ہوں مصابق کینیکولوجسٹ کیا ضرورت ہے زیب اور تمہاری آنٹی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانو میں حرج ہی کیا ہے جگہ اب تو کرا رہنا چاہیے اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی آنایا کی سکول سے آنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی زیب دیکھو میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں بائی ارے بیٹا لوگ تو ہوتے ہی خودگرد ہیں بس تم اپنا فائدہ دیکھو اے بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا ہے تلخ باتوں کو بھلا دینا ہی بہتر ہے ارے اس کے ماں بابچے ہیں سمجھدان ہیں اور پھر اب ارے اس گھر میں اب کوئی منمانی نہیں کر سکتا بیٹا آج نہیں تو کل اس کو تمہاری اہمیت اور حیثیت کو تسلیم کرنا ہوگا سمجھ آئی نا لو ناشتہ بھی آ گیا چل چھوٹ بیٹا پیج بھر کے ناشتہ کرنا رنگ پیلا پٹک ہو رہا آرے اس تو چلا گیا دفتر دیکھا آپ نے ایک دفعہ بھی میری خیریت معلوم کرنے نہیں ہے بے ہس کہیں گا ایک دفعہ کرو بیٹا جاتا ہے تو جائے آرے اس کے ماں باپ تو تمہارا خیال رکھ رہے ہیں نا جی نہیں انہیں تو بس اپنے آنے والے پوتے کی فکر ہیں اس گھر میں سب ہی خود غرض ہیں اچھا چل چھوٹ ناشتہ کر ہر وقت جلتی کرتی رہتی ہے رنگ بے کیسا پیلا پٹک ہو رہا تیرا حد ہو گئی بھئی تجھے ناشتے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے جا کے کھا لیا گر کچن میں چپکے سے چیتہ اس کو تو اپنی پڑی رہتی ہے تیری ساس کو ہر وقت غم میں بیٹھی رہتی ہے اللہ جانے کیا غم ہے اس کو چل کھا کھا بیٹا چیتہ ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ماں بن سکتی ہوں تو یہ شگفتہ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی مجھے اس کی دخل اندازی بلکل پسند نہیں ہے زیب ہر گھر کی اپنی پرانیسی ہوتی ہے اس کو خود سوچنا چاہیے اس میں غلط ہی کیا ہے وہ میری ماں کی جگر میں میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں وہ میرے ابو کی وائف ہے کوئی غیر تو نہیں ہے تو اسے ان چیزوں میں دلچسپی لینے کی کیا ضرور ہے یہ میرے بیوی کا پرسنل میٹر ہے اس کے لئے نہیں ہے اور اسے بھی ہمارے پاس انہائے ہیں دوسرے بچے کی جلدی کیا ہے میں اپنی ساری توجہ اپنا سارا وقت انایا کو دینا چاہتا ہوں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے میں ہرج ہی کیا ہے زیب مجھے دوسروں کی انٹریفیرز اپنی زنگی میں بلکل پسند نہیں ہے مجھے دوسرے مجھے دوسرے تو اس میں آلوش صاحب کی پینٹنگ ہمیں یہاں سے پرچیز کی تھی میری مسیس جو ہم کی بار باری فیر ہے ان کا کانٹیک نمبر ان کا ایڈرس مل سکتا ہے جی میں آپ کو ان کے سٹوڈیو کا نمبر اور ایڈرس دے لیتا ہوں آئیے سر ام سو بریٹ فر کہو کیسے آنا ہوا امید ہے خیریت سے آیا ہو گیا ہاں خیریت ہی ہے اور میں چاہتا ہوں ہمیشہ خیریت ہی رہے پہلیا کیوں بجواریو شانواز صاحب صاحب کیوں نہیں بتاتے اتنے سالوں سے تو نہ تو مجھے دیکھنا چاہتے تھے نہ تو مجھ سے مرنا چاہتے تھے تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ تم یہاں چلے آئے برسوں پہلے تم مجھے اور انایا کو چھوڑ کر چلے گئی تھی ہر فیصلہ تم نے اپنی مرضی اور اپنی خوشیق لے کیا تھا تو پھر اب واپس آگر انایا کا دعویٰ کیوں کر رہی ہوں what do you want money property maybe a private check this time یہ بلینک چیک ہے اس پر جتنی چاہو رکم لکھ لیں بے شک میرا سب کچھ لے جاؤ مگر یہ سب لے کر تو انہاں سے چلی جاؤ تمہیں سر ڈیل کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ آخر ہو تو بزنس مین ہیں لیکن ہر چیز کا سودا نہیں ہوتا شان عواز اس میں میں تمہیں آفر کر رہا ہوں تمہارے پاس تمہیں ہری موقع ہے یہ چیک میں یہاں رکھ رہا ہوں اس پر جتنی چاہے رکم لکھ لینا میں ادا کر رہا ہوں موسیقی واو کم تو تینک فیٹ تم نے کبھی میرے لیے تو اتنا بڑا دل نہیں رکھا اب دکھا رہا ہوں بہتر ہے کہ یہ معاملات ہم آرام سے حل کر لیں شان عواز تم انایا بے میرا حق چالنج نہیں کر سکتے ہاں میں نہیں کر سکتا چالنج مجھے آج بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ تم انایا کی ماں ہو چیک وہاں رکھا اور تمہاری بیوی زیب وہ تو ایک اچھی ماں بھی نہ بن سکی بزما میں اپنی زیندگی اب سکون سے گزارنا چاہتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں موسیقی 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 آخر کون ہے وہ عورت شاہنواز اس کے گھر کیا کر رہا تھا شاہنواز سے آپ نے اس کا کیا تعلق ہے کوئی ایسی بات ہے جو شاہنواز چھتا رہا ہے زیبو بھی لائم ہے جتنا سوچ رہا ہوں اتنا علج رہا ہوں سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنا خاموش تو ویسے تم کبھی نہیں رہی اب بھوننے کا دل نہیں کرتا دل چاہتا ہے کسی سے بات نہ کرو مرضی ہے تمہاری اپنی مرضی کی ہی تو سزا مل رہی ہے سزا ہم دونوں کو ملی ہے اسی لئے تو خاموش ہوں آوازوں کا شور اب مجھے اچھا نہیں لگتا تم اپنی غلطی کبھی نہیں مانو گی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کتنی جلدی تم مجھ سے رشتہ تورنے کے لئے دیار تھے فواد نے بھی سیبو کبنے خصے میں آکا چھوڑا بعد میں پچھتاتا ہی رہا وہ فواد کی بات اور تھی وہ جان چکا تھا کہ سیبو شادی سے پہلے مجھے پسند کرتی تھی اور اگر مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تم بھی شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی شاید میں بھی وہی کرتا جو فواد نے کی نہ بھی رہتی نہ بھی رہتی نہ بھی رہتی مغgot شاہنے والس میں تم سے بات کرنے آگا اس کا مطلب تم نے فیصلہ کرنے ہاں ایک بزنس مین اور ایک آرٹس مین کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا مجھے تمہارا کچھ بھی نہیں چاہی یہ رہا تمہارا وہ چیک جو تم مجھے دے کے لئے تھے میں تمہارے فائدے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا مگر آج بھی تم وہی زدی عورت ہو تم انایا کی معنی ہوتی نا تم صرف بات بھی نہ کرتا صرف انایا کی وجہ سے مجبور ہوں میں ابھی انایا کی وجہ سے مجبور ہوں یہ ہے جو ہوں تم انایا کی وجہ سے مجھے سکتا ہے کے لئے ہی سوچ رہا تھا پھر وہی جوٹ میں انایا کی بات اچھی طرح سے خیال کرتا ہوں تم تو اس سے چھوڑ کر چلی گئی تھی اب تو تم یہی کاؤں زد مت کرو عزمہ تودا بخت لو اچھی طرح سے سوچ لو میں اچھی طرح سوچ کر ہی یہاں آئیوں شاہ نواس جو تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے اور اگر تم نے زیادہ زد کی تو I'll take you to the court میں انایا کی ماں ہوں اور اسے ملنے کا پورا حق رکھتی میں انایا کو confused یا disturbed نہیں کرنا چاہتا ہوں تم اسے چھوڑ کر خود گئی تھی اب میں واپس آگئی اور میں کنسا ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی یہ صرف تمہاری غلط میں میں تھی تمہاری لوجک مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی پھر سے کہتا ہوں اچھی طرح سے سوچ لو ہم کوئی ڈیل کر لیتے ہیں ڈیل شاہنواز ڈیل بزنس میں کرتے ہیں ڈیل رشتوں میں نہیں ہاں یہ تم کہہ رہے ہیں ہاں میں اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری واپسی سے کسی چیز کا ازالہ نہیں ہونے والا عزمان اب تو سب کچھ بدل چکا ہے اور میں ابھی وہ شاہنواز نہیں ہوں جس نے تم سے کبھی عشق کیا تھا شہباد وہ بھر کا فون کب سے خراب ہے جی صاحب جی کوتایا تھا انہوں نے کہا تھا اسے خراب ہی رہنے دے اچھو ٹھیک ہے جن جا جا ضرور کوئی ایسی بات ہے جو شاہنواز مجھ سے چھپا رہے ہیں اگر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جب تم نے میری بات ہی نہیں ماننی تھی تو یہاں کیوں آئی ہو دیکھو شاہنواز میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ تم میری بات مان لو مجھے انہایہ واپس کر دو تم تو اپنی بیوی کے عشق میں اتنے گرفتار ہو کہ تم میری بیٹی کا خیال نہیں رکھ پا رہے میں انہایہ کا خیال اچھی طرح رکھ رہا ہوں وہ میرے ساتھ اٹیچڈ ہے تمہارے ساتھ نہیں اور تم تو اپنی دنیا میں گھم ہوتی ہو کیا خیال رکھ لوگی اس کا اس کا خیال میں نے رکھا ہے اور پھر اتنے برسوں بعد تمہیں انہایہ کا خیال کیسے آ گیا جب میں نے تمہیں روکا تو تم رکھی دیکھو شاہنواز ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں میں اس مات پر بلکل بحث نہیں کرنا چاہتی میں سب یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں آرام سے اس معاملے پر بیٹھ کے بات کر لیں تمہیں اتنے سال انہایہ کو پالا ہے اب میرا حق ہے تم کیوں نہیں سمجھ دی کہ یہ ناممکن ہے رکھنا میں تمہیں آفر کر رہا ہوں کیوں نہیں اور آپ کو کچھ بھی چاہیے کیوں نہیں کیوں نہیں پوپرٹی جو کچھ بھی چاہیے تمہیں دے دوں گا مجھے اس بات کا احساس ہے تم بنایا کہ ماں ہو اسی لئے تم سے پلائٹی بات کا دوں خاموشی سے آئیتی خاموشی سے چلے جاؤ کسی رو بدا نہیں چلے گا تم آج بھی وہی سنگ دل انسان ہر چی سودے بازی نہیں ہوتی شاہنواز ہر چیز کو کاروبار مت بناو اگر میں نے تمہیں چھوڑا تھا تو اس کی بہت سی وجوہات تھی لیکن شاید تم اپنی زندگی میں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ تمہارے پاس میں کیا ہوا اس کی تمہیں پرواہ ہی نہیں یا پھر شاید تم اپنی بیوی کے عشق میں اتنے گرفتار ہو کہ تم نے سب کچھ بھلا دیا ازمہ تم سے پات کرنا بیکار ہے تم آج بھی بہت زدگی ہوتا شاہنواز سوری میں بھاک میں دوں گا نہیں بھاک میں پھرا ہوں گی ایک ضروری کام سے آئی تھا یہ خاتون کوئی کام سے آئی تھی لوگوں کو کام تو پڑھتے رہتے ہیں میں نے ان خاتون پر پہلے ایک آرٹ ایکسیبیشن میں دیکھا ہے بہت اچھی آٹیسٹ ہے سکمدر ایجی نو مجھے تو آرٹ میں کوئی دلچس بھی نہیں ہے بھاک میں کام کوئی کام کرنے کیا مجھے تو کام کرنے کیا میں نے ایلک کردیتا ہوں بارا بار ان کو آنا جانا پاک کرنے کیا بھاکے ان کا کام ہو جائے گا مجھے تو تم بتاو کچھ ضروری بات کرنی تھی ہاں فضل تو ریس کی جو میٹنگ میں کندگ کرنی ہے اسے ریلید کچھ پانی سے جاتم اسے ڈسکس کرنے تھی اسیو کن سی یہاں پہ فیز ور ہمارا شروع ہوتا اور یہاں 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 وہاں وہاں سوائے رسول موسیقی 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 آرٹسٹ، شکریہ آرٹسٹ اس میں جو آج پہ شانواز سے ملنے آئی تھی مجھے دیکھا تو اٹھرکے چلی گئی شانواز ٹالماٹور سے کام دے رہا ہے کہنے لگا کسی کام سے آتی اس کے پاس مجھے لگتا کہ بات پر چلی گئی موسیقی کیا بات ہو سبتیر بھلا آفیس ہے لوگ کام کی سلسلے میں آتے جاتے رہتے ہیں ایسے کیا ضروری کام اس کا کہ اس حاکم کو بار بار آنا پڑتا شانواز سے ملنے کیلئے شانواز بار بار جاتا اس کے گھر آپ پوچھ لیتے شانواز بتا دیتے آپ کو پوچھا تھا میں نے اس پوائنٹ کو کلیریفائی نہ کرنا اس کا یہی تو مجھے شک میں بتلا کر رہا ہے آپ شک نہ کریں سکندر ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ شانواز بہت محبت کرتا ہے زیبو سے بہت چاہتا ہے زیبو کو وہ اسے کبھی دکھانی دے گا وہ آرٹسٹ اور عورت اپنے کسی کام کے سلسلے میں آفیس آئی ہوگی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی ایسا کام ہوگا جو وہ لوگوں کے سامنے بتانا نہیں چاہتی ہوگی کوئی پرانی جاننے والی ہوگی شانواز کی یہ سب تمہارے اندازیں شکفتہ لیکن اس بارے میں مجھے کوئی کچھ بتا نہیں رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں لگ رہا کہ اصل حقیقت ہے کیا پہلے تو یہ خاتون نہیں تھی اچانک کہاں سے آگئی؟ یہی تو اچانک کہاں سے آگئی عورت؟ اس عورت کے شانواز سے غیر ضروری منا سے مجھے الجھر میں ڈال رہے ہیں غیر ضروری توجہ دے رہا ہے اس سے وہ آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں سیکندر شانواز کا اس عورت کے ساتھ بھلا کیا تعلق ہو سبتا ہے؟ لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کوئی کام نکلوانا ہو کسی سے تو بار بار آفیس کے چکر لگاتے ہیں آپ بھی اتنا تجسس نہ کریں اور آریز بھی جانتے اس عورت کی مجھے لگتا ہے وہ عورت جو ہے زیبو کا دھر خراب کر دے گی محال کرتے ہیں آپ سیکندر کہاں کی کڑی کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ وہ آرٹس خاتون ہے آدھا شہر اس کو جانتا ہوگا آپ زیبو کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے ہیں میری ملاقات ہوئی تھی زیبو سے اس کے عورت شاہ نواز کے بیچ میں کوئی اختلافات نہیں ہے بلکہ وہ دونوں تو ایک دوسری کے ساتھ بہت خوش ہیں اب آپ پی ریلیکس کریں اور چائے پھیں کوئی تو بات ہے جو یہ عورت شاہ نواز سے بار بار بننے کے لیے آتی ہے موسیقی 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 موسیقی